جو میں ڈش بنا رہی ہوں وہ ہے آلو کے پکوڑے اور پیاز کے پکوڑے تو اس کے لیے آلو جو ہیں وہ میں نے پہلے سے کٹ لیا ہے راؤنڈ شیپ پہ اور اب میں پیاز جو ہے وہ اس طرح سے کٹنگ کر رہی ہوں یہ دوسری ڈش کے لیے ہے لیکن میں یہاں پہ کٹ رہی ہوں پہلے سے ہی اب میں انہیں ایک پیالہ لیا اور پیالے کے اندر میں نے دو کپ چائے کے چھوٹے والے بیسن لے لیا ہے اور بیسن کو میں نے اچھی طرح سے چھان لیا ہے اس طرح سے اچھی طرح چھاننے کے بعد میں اس میں مزید مسالے گرہ ایڈ کروں گی پکوڑے ہر ہی بچے بڑے بوڑے سب کو پسند ہوتے ہیں اور آج کل تو موسم بھی ایسا مزے کا ہے اسی لیے میں نے سوچا کہ یہ ڈش شیئر کرتی ہوں اور اب میں اس میں مسالہ ڈال رہی ہوں ریڈ چیلی پاوڈر لال مرچ ہاف ٹی سپون اور آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں سالٹ نمک ہسپے زائیکہ جتنا بھی آپ کھاتے ہیں اور آپ اس پہ میں ڈال رہی ہوں پکوڑا پاوڈر بلکل تھوڑا سا ڈالنا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنا یہ اپشنل ہے آپ چاہے تو ڈالیں نہیں چاہتے تو نہ ڈالیں آپ کی مرضی پہ ہے آپ اس کے اندر میں گرم مسالہ ڈال رہی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں تو ڈال لیں لیکن اس کا فلیور بہت مزک ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ دھنیا پاوڈر اور اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس جب ہو جائے گا تو میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے میں مکس کرتی جاؤں گی تاکہ یہ ایک بلکل اچھی سی ایک لیئر سی بن جائے اس کی اس طرح سے پانی ایک دم سے بہت نہیں ڈالنا ورنہ وہ بہت پتہ ہو جائے گا آرام آرام سے تھوڑ تھوڑا کر کے ڈالنا ہے آپ نے اگر اس کو ضرورت ہے تو اس طرح سے میں اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی ایک دو منٹ اس کو مکس کیجئے تاکہ یہ اچھی سی ایک لیئر سی بن جائے تھوڑا سا میں نے اور پانی ایڈ کیا کیونکہ وہ بہت تھک تھا بہت ہی سخت تھا اس لیے میں نے تھوڑا سا پانی اور ڈالا ہے اس طرح سے آپ نے اسے مکس کر لینا ہے اس طرح سے جب اس کی یہ لیئر سی بن جائے تو اس مین کہ یہ بہت ہی اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب جب یہ ریڈی ہو جائے گا تو میں نے ایک طرف کڑھائی رکھ دی تھی تاکہ اس میں اچھی طرح سے گرم ہو جائے اور اب جب وہ گرم ہو چکا ہے تو میں نے جو میں نے آلوہ جائے کٹنگ کر کے رکھے تھے پوٹیٹو ان کو میں نے کوٹنگ لگا دی اس کی بیسن کی بہت اچھے سے جو میں نے امیزہ تیار کیا تھا اس کو میں نے کوٹنگ کر لیا اور اب جب یہ اپنا کلر چینج کر لیں گے تو میں ان کو اتار لوں گی اس امیزے میں ان کو ڈپ کرنا ہے ڈپ کرنے کے بعد ان کو کڑھائی میں ڈالنا ہے اور پھر جب یہ کلر چینج کر لیں گے تو ان کو نکال لینا ہے اس طرح سے اب دوسرا پروسیس بھی ایسے ہی کرنا ہے اسی طرح سے نیکس پروسیس بھی اور لیجئے ہمارے آلو کے پکوڑے ہو گئے ریڈی اب میں بناوں گی پیاس کے پکوڑے پیاس جو میں نے کٹنگ کر کے رکھا تھا یہ والا اس طرح سے تھوڑا سا میں نے سوچا اور کٹ لیتی ہوں تھوڑا سا میں نے اور کٹنگ کیا اب اسی پیالے کے اندر میں نے پیاس ڈالا دنیا اور پودینہ یہ تھوڑا تھوڑا میں نے کٹ لیا اور اب اس کے اندر میں ڈالوں گی بیسن بیسن ایک دم سے بہت سارا نہیں ڈالنا اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے یہ آلو ہیں چھوٹے چھوٹے پیسیز میں میں نے بلکل تھوڑے سے ڈالیں تاکہ اس کا پلیور بہت مزے کا آئے اور اب میں اس میں بیسن ڈالا کٹی ہوئی لال مرچ نمک سالٹ اور اس طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے پانی اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے بیسن تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے تاکہ اس کی بھی اچھی سی ایک لیئر بن جائے اس طرح سے اب ہمارا اوئل گرم ہو چکا ہے اس طرح سے آپ نے ڈالنا ہے اس کو اور یہ بہت ہی مزیدار سے بنتے ہیں یہ والے پکوڑے اور بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں اور آپ بھی ٹرائے کیجئے گا اور ویسے بھی یہ تو چھوٹے بڑے سب ہی بہت خوشی سے کھاتے ہیں اور بارش کے موسم میں تو اور بھی زیادہ انجوئی کیا جاتا ہے ان کو اور ان کی اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت مزیکہ ہوتا ہے لیجئے اب چٹنی اور رائتہ یا کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو انجوئی کر سکتے ہیں آپ پودینہ کی چٹنی بنائیے آپ کوئی بھی ایسی چٹنی بنائیے جس کے ساتھ آپ کیچپ کرا کے ساتھ بھی آپ انجوئی کر سکتے ہیں اور آپ بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسے بنے یقیناً آپ لوگ بھی جب بنائیں گے تو بہت انجوئی کریں گے اس کو میں نے دہی کی چٹنی بنائی اس کے ساتھ اور اس طرح سے یہ بہت ہی اس طرح سے یہ دیکھئے کتنے اچھے اندر سے بھی بہت ہی مزے کے بنے ہیں اسی طرح سے ان کو بھی میں لے لیتی ہوں یہ دیکھئے کتنے مزے کے یہ بنے ہیں یہ دیکھئے بہت ہی مزے کے یہ بنے ہیں اور آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو میرا کام کیسا لگ رہا ہے سپورٹ کیجئے اور آپ اسے ٹی ٹائنٹ بھی بنا سکتے ہیں آپ کے گھر اگر کوئی مہمان آیا ہو تو تب بھی آپ بنا سکتے ہیں آپ بیسے بھی اس کو انجوئے کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مزے کی ریسپی بنتی ہے لیجئے ہماری یہ ریسپی بھی ریڈی ہے اور آپ گھر میں بنائیے اور انجوئے کیجئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور مجھے وہ